مزید دوستو پاکستان نے جب بھی کسی خفیہ ٹیکنالوجی کے حصول کی کوشش کی تو قدرت کا نظام خود بخود حرکت میں آ گیا اور پاکستان کے لیے ایسے مواقع پیدا کر دیئے کہ جن کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اس ملک کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اپنے سر لے لیا ہو اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسی ہی دو ٹیکنالوجیز کی روئیداد شیئر کریں گے جن کا حصول بظاہر تو ناممکن تھا لیکن قدرت نے ایسے مواقع پیدا کر دیئے کہ مطلوبہ ٹیکنالوجی خود بخود پاکستان کی جھولی میں آ گری یہ اگست 1998 کی بات ہے جب امریکہ نے بحیرہ عرب سے اپریشن انفینٹ ریچ کے نام سے افغانستان میں القاعدہ کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا اس اپریشن کا مقصد افغانستان کے علاقے خوست میں اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا کیونکہ امریکہ القاعدہ کی جانب سے تنزانیا اور کینیا میں امریکی سفارت خانوں میں کیے جانے والے بم دھماکوں کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھا لیکن یہ اپریشن پاکستان کے لیے قدرت کا ایک تحفہ ثابت ہونے والا تھا اس کاروائی میں امریکہ کو صرف ایک ہی مسئلہ درپیش تھا امریکہ کی جانب سے فائر کیے جانے والے ٹومہاک کروز میزائلوں نے بلوچستان کی فضاء سے گزرتے ہوئے افغانستان پہنچنا تھا امریکی اس شش و پنج میں تھے کہ پاکستان کو اس کاروائی سے متعلق آگاہ کریں کہ نہیں اگر کرتے ہیں تو خفیہ معلومات کے لیگ ہو جانے کا ڈر تھا اور اگر نہیں کرتے تو پاکستان ان میزائلوں کو بھارت کی کاروائی سمجھ کر تباہ بھی کر سکتا تھا چنانچہ مشن شروع ہونے سے این دس منٹ پہلے پاکستان کو اطلاع کر دینے کا فیصلہ ہوا اس مشن میں بہتر ٹومہاک کروز میزائل بوہرہ عرب سے فائر کیے گئے ان میزائلوں سے القائدہ کے ٹھکانے تباہ ہوئے یا نہ ہوئے لیکن دو عدد میزائل فنی خرابی کی وجہ سے مکران کی سائلی پٹی کے قریب خاران کے علاقے میں گر گئے یوں تو یہ میزائل انتہائی نازک شیشے کی ماند ہوتے ہیں جو گرتے ہی تباہ ہو جاتے ہیں لیکن شاید قدرت پاکستان کو ایک لا جواب توفہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی جو مستقبل میں پاکستان کی دفاع کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہونے والا تھا اور مجزاتی طور پر دونوں میزائل سیکیورٹی اداروں کو ایسے ملے جیسے کوئی بڑی احتیاط کے ساتھ انہیں زمین پر رکھ کر چلا گیا ہو ان دنوں پاکستان ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے سخت پابندیوں کی زد میں تھا اور ہر قسم کی اسلاح کی خرید و فروخت پر پابندی آئیت تھی ایسے میں ایسی قیمتی چیز کا یوں مل جانا کسی نعمت سے کم نہ تھا تب تک پاکستان بلاسٹک میزائل تو کامیابی کے ساتھ بنا چکا تھا لیکن کروز میزائل کی ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشہ تھا یوں تو قدرت نے بنی بنائی ٹیکنالوجی پاکستان کی جھولی میں ڈال دی تھی لیکن ان میزائلوں کی پچیدہ ٹیکنالوجی کو ریورس انجنرنگ کے ذریعے سمجھ پانا بزاتے خود ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ یہ میزائل عراق والی جنگ میں بھی استعمال ہو چکے تھے اور عراق کی فوج کے پاس ان کے کچھ سالم پیسز بھی موجود تھے جس کی انہوں نے نقل تیار کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے تب تک دنیا کے چند ایک ممالک ہی ایسے تھے جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود تھی لیکن پاکستانی انجنئرز بڑے عرصے سے ریورس انجنرنگ پر کام کر رہے تھے اور اس میں بڑی حد تک مہارت بھی حاصل کر چکے تھے انیس سو اسی کی دہائی میں امریکہ سے خریدے گئے ہارپون میزائلوں پر بھی پاکستانی انجنئرز اپنے ہاتھ صاف کر چکے تھے جس کی اطلاع امریکی انٹیلیجنس نے پینٹاگون کو بھی دے دی تھی جس کے بعد امریکی محکمہ دفاع کافی حد تک محتاط ہو چکا تھا پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسد کے مطابق ہارپون میزائل کی ریورس انجنرنگ کی ریپورٹ ملنے کے بعد امریکی وزارت دفاع نے پاکستان پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ ٹوم ہاک کروز میزائل کے پرزے انہیں واپس کر دے لیکن پاکستان ٹال مٹول سے کام لیتا رہا دوسری جانب امریکی ماہرین کا یہی خیال تھا کہ پاکستان اس میزائل کو ریورس نہیں کر سکتا کیونکہ ٹیکنیکلی یہ ناممکن بات ہے اگر میزائل کی ساخت کاپی کر بھی لی جائے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اصل کام تو سافٹ ویر کا ہوتا ہے جس کا مکمل کنٹرول منیفیکچرر کے پاس ہی ہوتا ہے لیکن اگست دوہزار پانچ میں پاکستان نے اپنے پہلے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا یوں تو پاکستان نے بابر کروز میزائل کی حوالے سے لگنے والے الزمات کی ہمیشہ سے تردید کی ہے لیکن بیس اکتوبر دوہزار بیس کو پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف نے لندن میں صافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی خدشات کو سچ میں بدل دیا اور میاں محمد نواز شریف کی یہ گفتگو آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں انہوں نے اطراف کیا کہ وہ امریکہ کے افغانستان پر گرائے جانے والے بمب صحیح سلامت پاکستان لے کر گئے اور ان کی ریورس انجینرنگ کے لیے انہوں نے ہی فنڈ جاری کیے تو ہی پاکستان بابر جیسا کروز میزائل بنانے میں کامیاب ہو سکا پاکستان نے دوہزار سترہ میں سمندر کی تہہ سے زمین پر مار کرنے والے سٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل بابر تھری میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کر لیا ہے اس طرح پاکستان دنیا کا پانچوہ ملک بن گیا جس نے اپنا ٹرائی ایڈ مکمل کیا یعنی پاکستان کروز میزائل کے ذریعے زمین فضاء اور سمندر کی تہہ سے ایٹمی وار ہیڈ فائر کرنے کی صلاحیت رکھنے والا دنیا کا پانچوہ ملک ہے موزیز دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کروز میزائل کی بھی تین اقسام ہوتی ہیں سب سونک کروز میزائل آواز کی رفتار سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت کا حامل میزائل ہے دوسری قسم سپر سونک میزائل کی ہے جو کہ آواز کی رفتار سے تین گناہ تیزی سے فاصلہ تیہ کرتا ہے جبکہ تیسری قسم ہائپر سونک میزائل ہے جو کہ آواز کی رفتار سے پانچ گناہ تیزی سے فاصلہ تیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے پاس بابر اور راد نامی سب سونک کروز میزائل ہی موجود ہیں لیکن دوستو انڈیا اس سلسلے میں پاکستان پر واضح برتری رکھتا ہے اس نے روس کے تعاون سے براموس سپر سونک میزائل تیار کر لیا ہے جبکہ ہائپر سونک براموس دوم کے نام سے دوزر چوبیس میں تیار کر لینے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے دوسری جنب پاکستان سپر سونک اور ہائپر سونک ٹیکنالوجی کی حصول کے لیے کوشہ ہے لیکن دوستو پاکستان جب بھی کسی خفیہ ٹیکنالوجی کی حصول کی کوشش کرتا ہے تو خدا کسی نہ کسی طریقی سے پاکستان کے لیے مواقع پیدا کر دیتا ہے اور ٹومہاک کروز میزائل کی طرح نو مارچ دوزر بائیس کو ایک مرتبہ پھر سے قدرت کا نظام حرکت میں آیا جب بھارت کا سپر سونک میزائل براموس پاکستان کے علاقے میاں چننوں میں آ کر گرا بھارت کی وزارت دفعہ نے اس بات کا اطراف کیا کہ نو مارچ کو پاکستان کی حدود میں گرنے والا میزائل حادثاتی طور پر فائر ہوا براموس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا تیز ترین کروز میزائل ہے مزیز دوستو گو کہ یہ میزائل گرتے ہی تباہ ہو گیا لیکن یو اینو کے لیے کام کرنے والے نیوکلئر سیکیورٹی کے ماہر کا کہنا ہے کہ اگرچہ تباہ شدہ میزائل کے ملبے سے نئے سرے سے میزائل کھڑا کرنا ممکن نہیں لیکن اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ ٹکنالوجی موجود ہو تو تباہ شدہ ملبے سے ملنے والے پرزوں اور حصوں کی جانچ پر تال کر کے اس کی نئی ٹکنالوجی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوسری جانب ریورس انجینرنگ کے ذریعے ٹکنالوجی کی حصول کی اخلاقی پہلیوں پر بھی بحث جاری ہے لیکن ریورس انجینرنگ بزاتے خود ایک بہت بڑی ٹکنالوجی ہے اور جہاں بقا کا سوال ہو وہاں اخلاقیات کے درس ویسے بھی بیمانی سے لگتے ہیں کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے موسیقی